درخواست کرتا ہوں جن شخصیات پر آج کے یہ سمینار منقض ہو رہا ہے ان کے سلسلے میں اپنے تأثیرات پیش فرمائے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والصلاة والاخات والانبیاء المحسین محمد وعالی اہلی وصحابی اجماعین حمد آباد شدری جلاس حیث معانی قریصمان صاحب جاند ورکادم ہم سب کے مخدوم و بزرگ حیث معانی شد مدنی صاحب اور جوہد علماء ہند کے فعال جنوان سیکریٹی حیث معانی شد محمود صاحب اور تمام حقابل علماء دانی شوہر بزرگو یہ میرے لئے سعادت کی بات ہے یہ سمینار جو بڑی دو اہم شخصیات کے تعلق سے ہو رہا ہے ان کے بارے میں ان دو شخصیات کے حوالے سے چند باتیں آپ سیارج کروں پہلے تو میں جب انتباہ ہند کے ذمہ داروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جمعیت کے سو سال مکمل ہونے پر جمعیت کے بانیان پر جو سمینار کا فیصلہ کیا یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے واقعی یہ ہے کہ ہماری نئی نسل ان شخصیات کو بھولتی چلی جا رہی ہے ان کے جو کارنامے ہیں ان کے جو نظریات ہیں ان کی جو خدمات و قربانیاں ہیں انشاءاللہ ان سمیناروں کے ذریعے سے نئی نسل ان خدمات سے واقف ہوگی اور ایک اچھا ریکارڈ برتب ہو جائے گا ان کی خدمات کا اور دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمینار محض ماضی کی تاریخ ورتب کرنے کے لئے نہیں بلکہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے سو سال پہلے کے سنگین تر حالات میں جو منصوبہ بندی کی تھی جو فیصلے کیے تھے اس سو سال کے سفر میں جو بھی حالات پیش آئے اب ضرورت ہے نئے منصوبہ بندی کی ملک کے اور عالم کے نئے حالات میں ہم کو غور کرنا ہوگا اور علماء کو اصحاب فکر کو بیٹھنا ہوگا اور کچھ نئے فیصلے کرنے ہوں گے بہت غور و فکر کے بعد حیث مولانا بل محسن سجاد سب رحمت اللہ کے شخصیت لحاظ سے بہت نمائع ہے کہ وہ گویا مفقر تھے اور اور سرگرم عامل بھی تھے سوچنا حالات کا صحیح تجزیہ اور حالات کے تجزیہ کے روشنی میں نئے منصوبے تیار کرنا اور اس کو آگے بڑھانا کہ مرد شریعہ کے منصوبہ معمولی چیز نہیں تھی جس ملک میں مسلمان جو تجزال سے محروم ہو گئے ہوں وہاں اسلامی شریع جندی گزارنے کے لیے جو شریعت نے رہنمائی کی اور جس کے خطوط موجود ہیں حیث و جدت حسانی رحمت اللہ علیہ اور اس کے بعد شاوری اللہ اور خاص طور سے ہمارے جو بزرگ ہیں جن حضرات نے شاہد عزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے فضاوا ان شب میں وہ خطوط موجود ہیں وہ بنیادیں موجود ہیں مولانا بل بھاس سجاد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو عملی شکل دی اور ایک مفصل خاکہ تیار کیا اور عرما کو عمضہ کیا کہ وہ اس کام میں جڑیں اور اس کام کو انجام دیں تو ان نئے حالات میں جو نئے مسائل ہیں نئے چیزیں ہیں ان پر علی علم و فکر کو خاص طور سے غور کرنا اور ان حالات میں کیا نئے فیصلے ہمیں کرنے چاہیے اور کیا تبدیلیاں حالات میں ہوئی ہیں یہ بہت بنیادی چیزیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے دوسری بات مولنا اول محاصل سجاد صاحب کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ مولنا کی پوری زندگی اخلاص و بینفسی کا نمونہ انہوں نے امارت شریعہ کا جو نظریہ پیش کیا اس کے لئے پوری محنت کی محنت ان کی ہوتی تھی یہ شکلیں ان کا ہوتا تھا ان خود سامنے نہیں ہوتے تھے دوسروں کو سامنے لاتے تھے اسی لئے امارت کو جو قیام بیہار میں ہو سکا ان کی اسی بینفسی کے نتیجے میں تھے ہمیں اسے سبق لینا چاہیے آج کل جو مزاج بن چکا ہے ہماری دین داروں میں بھی علماء میں بھی کہ ہم نمائیہ ہوں ہمارا نام آئے اپنے نام کو پیچھے کرنا اور اخلاص کے ساتھ محنت کرنا یہ وہ سبق ہے جو ہم کو محاصل سجاد صاحب تلالے کی زندگی میں ملتا ہے اور حیرت محمد محمد صاحب تلالے کی زندگی بھی کم سبق آموز نہیں ہیں انہوں نے جس طریقے سے غیر معلولی محنت کر کے تنظیمی کاموں کو کیا تدریسی کاموں کو کیا اور میں سے بتا ہوں جمعیت کی تاریخ ورتبی جمعیت کے تنہا مورس ہیں وہ اگر ہم جازہ لیں تو اسی فیصد تقریباً جو چیزیں ہیں جمعیت کے حوالے سے ان کی ترتیب بھی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینی تعلیم کا نصاب جو نے تیار کیا تو یہ سارے کام ان کے اتنے خاموشی کے ساتھ انجام پھائے اتنے اخلاص کے ساتھ کہ حضرت مدین رحمت اللہ ان کو حیوانی کاتی کہتے تھے مزاہن تو گئے ہر وقت کچھ نے کچھ لکھنا اور کچھ نے کچھ کرتے رہنا جن کا شیوہ تھا یہ دونوں شخصیات بہت غیر مطلب تھے اور میں ایک بات آخری بات ارش کروں گا کہ جمعیت نے اپنے افضائے قیام میں جس طرح سارے مسالک کو لے کے کام کا آغاز کیا تھا اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرف بڑھیں مسلمانوں کے تمام جماعتوں کو شامل کرنے کو کوشش کریں ہمیں ایک نام نظر آتا ہے بہت نمائی جمعیت کی افضائی تاریخ میں منا سلام اللہ عمرہ صحیح کا جو سن انیس سو بیس میں عمرہ صحیح میں جمعیت کا انجلاس ہوا ہے اس کی وضائی تھے انتظیم تھے اور جمعیت میں شامل تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام بھی ہم شامل کریں اس فیرس میں اس سے انشاءاللہ اس سویت بڑھے گی اور جمعیت جس طرح پہلے شروع سے الحمدللہ مسلمانوں کا مصالک کے نمائندہ تھی اور مسلمانوں کا متحدہ پر انفارم تھا اس کے صورتحال واپس آگی میں امید کرتا ہوں کہ یہ سمینار جو ہو رہا ہے تو اس کے بعد کے سمینار انشاءاللہ جمعیت کے زندگی میں تازہ خون ایجا کریں گے اور بہت سے نئے فیصلے اس کے روشنے میں کیا جا سکیں گے انہی ایک تنگلیمات کے ساتھ میں شکریہ کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں سلام علیکم میں نے وہ goats сделал موسیقی سلام علیکم